رمضان یا رمضان شہر الرحمتی ولو قرآن رمضان یا رمضان ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کے ایک دفعہ پھر سہر کی یہ خصوصی نشیات فضیلت رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ایک کالر ہمارے ساتھ ہم پروگرام میں شامل کریں گے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے جی شیخ صاحب کہیے کیا کہیں گے جی بلکل بات کیجئے آج بات کیا کرنی ہے آج تو دل اتنے دکھے ہوئے ہیں کہ بات کرنے کو کوئی دل چائے نہیں رہا لیکن بڑا خوبصورت کلام پیش کی عابض کو قادری نے بھی اللہ پاک صاحب کو سلام کر کے انو سلطان صاحب نے بھی بہت اچھا پیش کیا ہے میری دعا ہے یہ آج کے پروگرام کیلئے صرف دعا ہی ہے کہ اللہ پاک اس کو خلی کے رحمت کرے اللہ پاکہ اللہ پاکہ اللہ پاکہ اللہ پاکہ تازہیں قیامت تک سلامت کو قائم رکھیں اور یہ محبت ہیں حضور کے نام پہ جو ہماری حضور کے قائم میں وہ سلامت ہے ٹھیک ہے جی شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا اور یقیناً صرف دعائیں ہی ہیں جو اب ہم لوگ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ضرور کریں گے ہماری یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اس کو مزید ہمیں خوبصورت بنایا ہے جو ابھی آپ نے کلام سنا ہے وقت سے پہ جانے سے پہلے اور سپیشلی ہم نے جو کلام عمدد فرید صاحب کے لئے پیش کیا ہے اور ہمارے مہمان جانب علامہ فیضی رسول وردی صاحب پیش شفات رسول نوری صاحب الہاج عابد رفقادری صاحب اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن بہت خوبصورت ہے اور سانا خانی بھی خوبصورت کرتا ہے شہباز جعوید ہیں ہم آپ کو بھی خوش آمدیت کہیں گے اور کوہیلو ٹی وی کی اس پلیٹ فارم پہ آپ جانتے ہیں کہ یہ خاصیت حضور کے نات پڑھنے والے کو جو وقت دیا جاتا ہے اور محبت ہی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ایمان کا حصہ ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت اور اس کا اظہار کرنے کے لئے ہم یہاں پر سب بھی کچھے ہوتے ہیں تو کچھ موضوع کی طرف بھی جی بلکل میں پیر صاحب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں بلکل پیر صاحب مجھے یہ جاننا ہے کہ اسلام کا فلسفہ جہاد کیا ہے اس کے خد و خال کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوزینن اللہذین یقاتلون بینہم ظلمو صدت اللہ العظیم اللہ تعالیٰ نے جہاد بمانے قتال اس کی اجازت جب دی تو اجازت دیتے ہوئے اس کا جو سبب ہے اور علت اور وجہ ہے اس کو بھی بیان فرما دیا اور وہ یہ کہ ہم قتال کی اجازت دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو مظلوم ہیں اسلام کا جو فلسفہ جہاد ہے اس کی بنیاد ہی مظلوموں کی مدد ہے اس کی بنیاد ظالم کے ظلم کا خاتمہ ہے اگر اس بنیاد کو سمجھ لیا جائے تو اسلام کا جو فلسفہ جہاد ہے اس پر اعتراض کی گنجیش واقعی نہیں رہتی اور اس کے بعد جو سب سے پہلا مارکہ ہوا جو میدان بدر سے منصوب ہے غزوہ بدر غزوہ بدر یہ آپ بھی آپ نے میں پروکتا ہوں یہاں پہ جو کہا کہ مظلوم کی مدد ہے اس کو کیسے آپ اس کو کیسے دیفائن کر سب سے ہے جی بلکل انشاءاللہ آپ صاحب السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام جی کون صاحب کانس سر میں انمان بات کر رہا ہوں مرید کے جی کہیے کیا کہیں گے جناب سر یہ پہلے تو ہم یہ کہیں گے ہمیں بڑا دکھو ہے یہ جو امجر صاحب صاحب ہمارے بھائی ہمارے بہت اچھے قوال تھے جی بڑا اچھا ماشاءاللہ انہوں نے ایک نیا رنگ دیا تھا قوالی کو جی سر ماشاءاللہ میں یہ حافظ نور سلطان صاحب سے ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا جی کیجئے بھائی آواز آرہی آپ کی سر میں فرمای کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ انہی کا وہ کلام برد و جولی میری محمد عزیز بنائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آج ان کے ان کی یاد میں کلام پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ گاہ کرنے کا بیش صاحب مظلوم کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے جہاد کر کے مظلوم کی مدد کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ظالم کے ہاتھ کو پکڑیں ٹھیک ہے یہی مظلوم کی مدد ہے اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے زیادتی کرتا ہے مارتا ہے پیٹتا ہے تو اللہ تعالی نے آپ کو اگر طاقت دی ہے تو آپ اس کے ظلم کے لیے اٹھنے والے ہاتھوں کو پکڑیں ٹھیک ہے کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمائین مظلوم تھے اور اس قدر مظلوم کہ تاریخ انسانیت میں ان سے بڑا کوئی مظلوم نہیں کہ جنہیں حق کی پاداش میں اپنا وطن اپنا گھر اپنا بار سب کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو منظر ہے جب اسے آپ پوری توجہ سے پڑھیں گے اور سنیں گے تو انسان کا دل روتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیلئے روانہ ہوئے تو جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کہ آپ بار بار پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے تھے بار بار پلٹ کے جنت المالہ کو دیکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ فرما رہے تھے کعبہ میں تجھوڑ کے نہیں جا رہا حالات ایسے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا مجھے کہ یہاں سے چلا جاؤ ہجرت کر جاؤ میں اپنے ماں باپ کے گھروں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں میں اپنے بچپن کی یادیں جن گھروں میں تھے ان گھروں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ گلییں وہ بازار جہاں میری جوانی کے دن گزرے میں انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ وہ شہر ہے جس میں میری شادی ہوئی اور میں نے یہاں سکونت اختیار کی یہ ساری باتیں احادیث میں اور صیرت کی کتابوں میں موجود ہیں مگر فرمایا کہ ہمیں اللہ کی حکم کے سامنے سر کو جھکانا ہے اب یہ منظر تھا کہ ضرور جب تشریف لے جا رہے تھے آپ کی آنکھوں میں آسو تھے اور یہی منظر صحابہ اکرام کا تھا اور جب صحابہ اکرام مکہ میں تھے تو اپنے گھروں میں اتنے بے بس اور مجبور کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں بے بسی کا ایک واقعہ جو انسانی تاریخ میں نہ کبھی پہلے ہوا نہ بعد میں ہو سکے گا کہ اپنے وطن میں اپنے رشتہ داروں میں اپنے عائضہ قارب میں اپنے باپ دادا کے شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابو طالب میں تین سال کا محاصرہ پرداشت کیا اور اسی شعب ابو طالب کے محاصرے کی سختیوں کا نتیجہ تھا کہ امن و ممنی حضرت خطیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا سیدان ابو طالب کا وصال ہو گیا کیونکہ وہ تین سال جو وقت گزرا وہاں پر اتنے شدت کی بوک اور پیاس اور گرمی اور تپش کا وہ ماحول تھا کہ کئی صحابہ کے بچے بھی فوت ہو گئے کئی صحابہ بیمار پڑ گئے تو یہ جو عام الحزن تھا جس میں دو شخصیات کا دنیا سے وصال ہوا ان کی وصال کی جو سبب ہے موت تو ہر ایک کو آنی ہے اس کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا لیکن ہر ایک کی موت کا ایک سبب ہوتا ہے اب اپنا جو ہمارے قوال ہیں اپنا سابری صاحب انہوں نے کوئی اس سے زیادہ نہیں جینا تھا لیکن یہ جو قتل ہے فائرنگ ہے یہ ان کے شہادت کا سبب بن گیا بلکہ تو یہ صحابہ اکرام جب ہجرت کر کے مدینہ گئے اب وہاں پر اپنے طریقے کے مطابق عبادت بجال آ رہے تھے اور وہاں ایک ریاست اسلامیہ کا قیام ہو رہا تھا انہوں نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا بھئی آپ نے وطن چھڑوا دیا گھر چھڑوا دیا انہیں گاروں پر لٹایا مارا پیٹا گھسیٹا کون سا صحابی ہے جس پر مکہ میں تشدد نہیں ہوا تھا اب وہ سب کو چھوڑ کے مدینہ میں چلے گئے تو ان کو یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا اب وہ اٹھے اور اٹھ کر آئے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اب آپ بدر کا اگر آپ مارکہ دیکھتے ہیں جو مکہ کے قریب نہیں ہوا وہ مدینہ کے قریب ہیں پچاس ساٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر غزوہ بدر کا یہ میدان ہے جہاں یہ بدر کا مارکہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس لیے آئے کہ ان کا یہ پروگرام تھا کہ انہیں وہاں جا کے بلکل سب حیثی سے مٹا دیا جائیں اور آپ اس واقعے کو ذرا دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں اس دعا میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ مبارک اٹھے ہوئے اور آپ کی قملی مبارک آپ کی کندوں سے نیچے نیچے بار بار سرک کے گر رہی تھی یعنی اس حد تک ان کی پلاننگ تھی کہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں تو اسلام نے اسے خودکشی قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ میدان میں نکلو تو خودکشی بھی اسلام میں حرام ہے کہ خودکشی اعنی اپنے آپ کو خود ہلاکت و تباہی کے موں میں دھکیلنا اس کی اجازت نہیں ہے فرمایے کہ اب چپ کر کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اب آپ لوگ اللہ کے نام پر ان کے ظلم کا جواب دینے کے لیے میدان میں اترو تو صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں میدان میں اترے اور یہ اللہ کا حکم تا اترے ورنہ اگر آپ ظاہری اسباب کو دیکھیں تعداد کتنی تھی وہاں مسلمانہ کی ظاہری اسباب کو دیکھیں ظاہری عوامل کو دیکھیں تو وہ جنگ لڑنے والے تو نہیں تھے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی کم تھی بلکہ اور وہ ہزار سے زائد تھے ادھر چند تلواریں تھی تین یا چار تلواریں یا پانچ تلواریں ادھر ہر بندے کے پاس تلوار تھی ادھر جوڑا سواری بہت تھوڑے تھے یعنی چند گنتی کے پانچ ساتھ سے زیادہ نہیں تھے ادھر ہر بندے کے پاس سواری تھی ادھر موں میں روضہ تھا ادھر بہت کھا پی کے وہ میدان میں اترے تھے تو وہ تو اگر آپ دنیاوی صاحب سے اگر تقابل کریں تو جنگ بنتی نہیں ہے لیکن صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں میدان بدر میں اس لیے اترے کر آپ کا اب حکم آ گیا تھا کہ آپ اترے ہیں اور ظلم کرنے والے ہاتھوں کو روکیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تین سو تیرہ کے پاس پیارے آقا سرکار دعال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے پاس ہر چیز ہونے کے باوجود تو کلام کالر ایک ہے ان سے بات کریں کالر سے اس کے بعد پھر کلام کی طرف آ جاتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام جی جی سر عشق علیہ وسلم کیا کہیں گے جی سر آج تو جو سابری صاحب کا تینہ ہوا ہے ان کی وجہ سانے کے وجہ سے سبھی آنکھ عشق باہر رہی بلکل تو یہ کوئی سانے اثر چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا سانے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کام ہے بلکل ایسی ہے اور ہم گورنمنٹ سے وقت حاکم سے اپیر کرتے ہیں کہ امجر فری صاحب کتنے مسہوم اور پیارے شفیق انسان کے ساتھ یہ جو سانے پیش آیا جنہوں نے یہ حادثہ کیا ہے واقعہ کیا ہے ان کو جلد سے جلد کیسرے کردار تک پہنچایا جائے جی بلکل چھیک ہے جی اور اسے لیے سر ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ دعا گو رہیں گے ہم بلکل اور آپ کا جو پیغام ہے وہ بھی ہمارے چینل کے توسل سے یقیداً بہت سی زگا پر پہنچ گیا ہے اور اسی کی فرمائش جو بہت زیادہ ہے آپ پیش کیجئے عمدالفری صاحبی جی بلکل معروف کلام ہے جو آپ اس میں لکھئے قسمت میں میری چین سے جینہ لکھ دے دوبے نہ کبھی میرا صفینا لکھ دے اور جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتی بے تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدارِ حرم نگاہِ کرم ہم تاجدارِ حرم ہو نگاہِ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سمر جائیں گے تاجدارِ حرم نگاہِ کرم 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 تاجدارِ حرم چش مرے حیمت با خوشاں سو اے منندہ چش میرے حمد با خوشاں سو اے مند اے قریشی لکبی حاشمیوں مطلب تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سبر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سبر جائیں گے ہم یہ بے قصہ کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں ہم کہ مارے ہم کوئی اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں ہم غم کے مارے ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہم وہ نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کہ مر جائیں گے تاجدار حرم ایک ٹی وی چینل پہ وہ پرفارم کر رہے تھے تو یہ شیئر وہ بھائی وہ پڑھ رہے تھے اور عجیف کیفیت ہی وہاں میں کشو آؤ آؤ مدینہ چلے میں کشو آؤ آؤ مدینہ چلے آؤ مدینہ چلے آؤ مدینہ چلے مدینہ چلے مدینہ چلے آؤ مدینہ چلے آؤ مدینہ چلے میں کشو آؤ آؤ مدینہ چلے دست سا کی ایک آسر سے پینے چلے پینے چلے یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے رمضان يا رمضان شہر رحمت والغطران رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان شہر رحمت والغطران رمضان يا رمضان ناظرین ایک تفاہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے سہر کی اس خصوصی نشریات میں فضیلت رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی اور نور سلطان صدیقی کے ساتھ اور علامہ حفظ اللہ صلوبردی صاحب پیش شفاعت رسول صاحب اور شہباز جوید ہماری آج کی اس پروگرام میں مہمان ہیں اور انہی کی طرف بڑھیں گے اور ناظر رسول مقبول صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے گزارش کریں گے بسم اللہ کی جی یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساہر مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساہر مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ ہمیں خائر مدینہ ہے زمانہ دوب ہے اور چاہے بس ایک بستی میں زمانہ دوب ہے اور چاہے بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مگر شامل مدینہ ہیں مدینہ کے مسافر تجھے پہ میرے جان جانو دل قربان مدینے مدینے کے مصادر تجھے پہ میرے جانو دل قربان تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے زمانہ دوب ہے اور چاہے بس ایک پستی میں یہ زمانہ دوب ہے اور چاہے بس ایک پستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شافر مدینہ ہے اور قرم کتنا ہے قرم کتنا ہے فخری اور اینکی ذا کے پاک کہاں مجھ پڑے کہ میں اتنی دور میں اتنی دور ہوں لے کے مجھے حافر مدینہ ہے میں اتنی دور ہوں لے کے مجھے حاصل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں خائر مدینہ ہے آخری شیئر کرم اتنا ہے فخری کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر کہ میں اتنی دور ہوں لے کے مجھے حافر مدینہ ہے کہ میں اتنی دور ہوں لے کے یہ دنیا جل کے بج جاتی مگر شامل مدینہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ماشاءاللہ بہت خوبصورت خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کے آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے آپ کو صحت والی اور برکت والی عمر خضری عطا فرمائے آمین اللہ ہم آمین سوالات کچھ جو آپ کے پاس ہیں عوضبہِ بدر کے حوالے سے اور کیونکہ وقفے پر جانے سے پہلے آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ گفتگو بھی جاری تھی ہماری اور ساتھ میں کیوں رہا ہے اگر ہمارے پاس ٹائم بہت کام ہے تو ایک اور کلام ان سے لے لیں دو منٹ ہمارے پاس ہے تو ہم وہیں سے بریک پہ چلے جائیں گے بسم اللہ بسم اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہمیں ہے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہمیں ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں ہاں دی رو نا دی رو نورا بچڑا گے پیسا چو ہاں دی رو نا دی رو نورا بچڑا گے پیسا چو شکر کر وہ تیرے ایبوں کو چپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے ایبوں کو چپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے ایبوں کو چپائے ہوئے ہیں تے نہیں ساپ نے جایا جاتا شرمِ اسی آن سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پل رہا کیوں نہ پل رہا تیرے آمال کا بھاری ہو نسیر کیوں نہ پل رہا تیرے آمال کا بھاری ہو نسیر اب تو میلان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میلان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں بن جائے کے معاشر میں نسیر اب تیری پکری کیوں کہ سرکار شفاعت کے لئے آئے ہوئے ہیں اب تو میلان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں کہیں گے اور نبی ایزہ بوئی نازیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا تو کیوں نہ پل رہا تیرے آمال کا بھاری ہو نسیر اب تو میلان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میلان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں رمضان رمضان يا رمضان شہر الرحمت والغفرات رمضان يا رمضان 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 يا رمضان شہر الرحمت والغفرات رمضان يا رمضان ناظرین خوش آمدیت کہیں گے آپ کو اسحر کی خصوصی نشیات فضیلت رمضان جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور کچھ آج کے دن کے اعتبار سے جو ماحول سوگوار ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں اور ہم نے کوشش تھوڑی سی گفتگو کی کی ہے اپنی طرف سے کوئی پروگرام لیکن وہ نہیں ہو پا ہے ہم سے اور یہ حقیقت ہے جی کلام میں کیا بچے نے خوبصورت پڑا ہے کیوں پیر صاحب میں چاہتا ہوں کہ حصلہ افضائی بھی ہوگی اس بچے کی اگر آپ اس کے تاریخ میں کچھ جملہ کہیں تو حصلہ افضائی ہو جائے بچے یہ غزوہ بدر کی بات ہے جو جو میں بچے کے لیے خیر رہا ہوں تو میں اس بچے کے حوالے سے بھی اور غزوہ بدر پر بھی جو کہ حضور کے دو ننے منع عاشق ماز و محوظ اللہ حکم وہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے کے حضور ہم نے جہاد میں جانا ہے آپ کے ساتھ تو میراکہ نے فرمایا کہ تمہاری عمر چھوٹی ہے تو ان بچوں نے پاؤں کی پنجوں پر کھڑے ہو کے کہا دو پر کیا کہا حضور ہم بڑے ہیں تو بڑا میراکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جذبات کو دیکھا تو پھر آقا نے فرمایا کہ تمہاری عمر چھوٹی ہے تو انہوں نے رو کر کہا کہ حضور ہماری عمریں چھوٹی ہیں لیکن عشق مصطفیٰ کے جذبات بہت بڑے ہیں کیا بھار کیا بھار عددہ ہو اور غزوہ بدر انہی جذبات سے لڑی گئی ہے حضور کے عشق کی طاقت سے لڑی گئی ہے حضور کی محبت کی قوت سے لڑی گئی ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ کہ جس مسلک میں جس سوچ میں حافظ نور سلطان جیسے ناد خان ہوں اور اس بچے جیسے نبی پاک کی مدہ سرائی کرنے والے ہوں اس مسلک کے افراد کو قتل تو کیا جا سکتا ہے اس مسلک کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے بہت فکری صاحب تو پھر وہ لڑتے لڑتے ان دو بچوں نے کفر کے سب سے بڑے سردار کو گرایا زمین پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر نبی کے لیے ایک فیرون ہوتا ہے میری امت کا فیرون ابو جہل ہے مگر یہ موسیٰ کے فیرون سے زیادہ سخت ہے کہ وہ جب مر رہا تھا تو اس نے کہا تھا آمن تو برب موسیٰ و حارون مگر جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو سینے پر حضرت عبد الرحمن بیٹھے تو اس نے پوچھا کہ کون ہو انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف ہوں تو تھنڈا ساس بھر کے کہتا ہے کہ ہائے افسوس کہ چرواحہ میری گردن کاٹ رہا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا تم چاہتے کیا ہو کلمہ پڑھ لو اس نے کہا جی کلمہ میں نے نہیں پڑھنا تو میری گردن نیچے سے کر کے کٹنا ان کا اس کا فیدہ تمہیں کیا ہوگا تو اس نے کہا کہ جب گردنوں میں گردن پڑھی ہوگی تو لمبی گردن دے کے لوگ کہیں گے یہ کسی سردار کی گردن ہے تو میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا ایک فیرون ہوتا ہے موسیٰ کا فیرون تھا میرا بھی فیرون ہے لیکن میرا فیرون موسیٰ کی فیرون سے زیادہ سخت ہے کہ اس نے ڈوبتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا تھا اللہ نے قبول نہیں کیا اور اس نے مرتے ہوئے بھی یہ کلمہ پڑھ لیا اللہ آبے صاحب ہمارے باس تو الفاظ نہیں ہیں گفتگو کے لیے تو وہ فرمائش عمدت صابری صاحب کے لیے بہت زیادہ ہے تو میں چاہتا ہوں آپ وہی پیش کر دیں جبکل آج جبی میں رضی اللہ یہ بات آ رہی تھی کہ ابھی ہم سارا پروگرام پر ان پر گفتگو کرتے رہے ہیں اور نروی جب ان کا ابھی دن میں جب جنازہ ہوگا تو جو کیفیات ہم دیکھیں گے یا ہوگا پھر وہ کل رات کو جو گفتگو ہوگی وہ کیسی ہوگی اللہ ابھی ان کے گھر والوں پر جو بات گزر رہی ہوگی جو معاملات ہوں گے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عالیٰ سے عالیٰ مقام بارہا فرمائش ہوئی ان کے اس کلام کی تو اس کے میں اشار پیش کرتا ہوں تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ بھر دو جھولی میری یا محمد بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر دو جھولی آقا جی بھر دو جھولی میری بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نوازوں کا کچھ نوازوں کا سد کا یتا ہو آتا ہو کچھ نوازوں کا سد کا یتا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی کچھ نوازوں کا سد کا یتا ہو در پہ آیا ہوں بن کر ساوال ہی حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبہ دونوں عالم کے والی ہاں مرحبہ دونوں عالم کے والے حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبہ دونوں عالم کے والے ہاں مرحبہ دونوں عالم کے والے اس کی قسمت کا چنکہ ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی برد و جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی زندگی باکش دی بندگی کو آپ رو دین حق کی بچالی زندگی باکش دی بندگی کو آپ رو دین حق کی بچالی وہ محمد کا پیارا نواسہ جس نے سجدے میں گردن کٹا لی وہ محمد کا پیارا نواسہ جس نے سجدے میں گردن کٹا لی عاشق مصطفیٰ کی عزامِ اللہ اللہ ہاں کتنا سہتا ہاں اللہ اللہ ہاں کتنا سہتا عاشق مصطفیٰ کی عزامِ اللہ اللہ ہاں کتنا سہتا اللہ اللہ ہاں کتنا سہتا عرش والے بھی عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا عزاں تھی عزاں نے بھی لالی عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا عزاں تھی عزاں نے بھی لالی اور حشر میں ان کو دیکھے گے جس دم محمتی ہے کہے گے خوشی سے آ رہے ہیں آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی برد و جھولی برد و جھولی میری تاجداریں آ رہے ہیں وہ دیکھو آ رہے ہیں عشر میں ان کو دیکھیں جس دم امتی ہے کہے گے خوشی سے ہاں امتی ہے کہے گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی برد و جھولی میری تاجداریں مدینہ برد و جھولی میری یا محمد لاٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی رمضان يا رمضان شہر الرحمت والغفرات رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان شہر الرحمت والغفرات رمضان يا رمضان خوش آمد ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کوہنو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن فضیلتِ رمضان اور آج ہم نے جو موضوع پہ گفتگو کی وہ یومِ حساب بھی تھا اور غزبہ بدر بھی اور خاص طور پہ ہم نے آج کی جو ٹرانسمیشن تھی اس کو ہم نے ڈیلیکٹ کیا تھا حمجد صابری مرہوم ان کے نام ہم نے کی تھی کہ جتنے بھی ہم کلام پڑھیں گے اور جتنی بھی ہم گفتگو صحیح گفتگو کر سکیں گے وہ ان کو ہم عصال کریں گے تو اب کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ آخری لمحات ہیں ہمارے پاس اور اپنے اختیام کی طرف جا رہا ہے وقت اور یہاں ناد خان ہمارے بڑے خوبصورت پڑے ہیں میں نام ان کا شہباز نے بڑا اچھا پڑا بہت لطف آیا ان کا کلام سن کے تو میں ان سے ہی گزارش کروں گا کہ ایک کلام یہ پڑے گے اور آخر پہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے انشاءاللہ شوکو نے اب عید کے سانچے میں دل کے آر شوکو نیازو عید کے سانچے میں دل کے آر شوکو نیازو عید کے سانچے میں یہ کو چاہے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آر شوکو نیازو عید کے سانچے میں امت کے اولیاء ادب سے دام بہت امت کے اولیاء امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دام بہت دام بہت دام بہت یہ بارگاہیں سرور دین ہیں سنبھل کے آ یہ بارگاہیں سرور دین ہیں سنبھل کے آ ماہِ عرق کے آگے تیری بات کیا اپنے دام بہت لکھے آگے تیری بات کیا اپنے اے مہتاب روپنا ہر شب بدل کے آ اے مہتاب روپنا ہر شب بدل کے آ یہ کوچہ حبیب ہے جزاک اللہ جی بہت خوبصورت نظران عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے پھر سب دعا ہم چاہیں گے آخر میں آپ فرما دے جی تمام دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ میں شامل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ کل ناظرین آپ لوگوں سے ہم ملاقات دوبارہ کریں گے اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ ہم اسی منچ پر آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے کل تک کے لئے آپ کو انوٹ ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور اپنے ازبان کو اور شہباز جعوید اللہ حضر بطرف قادری صاحب پھر شہباز رسول نوری صاحب دعا پھر شہب آپ فرما دے جی اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علیہ اے باری تعالی یہ مغفرت کا عشرہ ہے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ پوری پاکستانی قوم کو اجتماعی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے اے باری تعالی گزشتہ تیس پینتی سال سے ہمارا ملک خون میں نہا رہا ہے اے اللہ ملک پاکستان میں امن و سلامتی عطا فرما اے اللہ اب تک جتنے گھروں سے جنازے اٹھے ہیں اے اللہ ان سب جنازوں کی میتوں کی بخشش فرما دے اور ان کے وارثان کو اے اللہ صبر جمیل عطا فرما دے اے اللہ میرے ساتھ جتنے دعا کر رہے ہیں اللہ سب کی دعاوں کو قبول فرما لے اے باری تعالی شہید عشق جناب عمدد فریض سابری مرہوم کہ اس سانحے پر پوری قوم غمزدہ ہے اے اللہ پوری قوم کو صبر عطا فرما دے اور سابری صاحب کے درجات کو بلند فرما دے ان کے اہل خانہ ان کے بچوں بچیوں بہن بھائیوں متعلقین وابستگان احبہ اور اقربہ اللہ سب کو صبر عطا فرما دے اے باری تعالی ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے اے باری تعالی ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اللہ اس میں نظام مصطفیٰ کا نفاظ فرما دے اے باری تعالی ملک پاکستان کو خوشحالی عطا فرما ملک پاکستان کو ترقی عطا فرما ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما ملک پاکستان کو قیامت تک دنیا کے نقشے پر تعدیر قیم فرما اے اللہ ہماری مسلح افواج جو ضرب عظم میں مصروف ہیں اللہ ان کو قدم قدم پر کامیابی عطا فرما اے اللہ کوہنور ٹی وی کے مالکان کے جو بزرگ اور آبا اجداد دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما دے اے اللہ کوہنور کے ملازمین متعلقین وابستگان اور جتنے علماء اور مشایخ اور نات خان سنا خان رسول یہاں آتے ہیں اے اللہ ان سب کے درجات کو بولند فرما دے ان سب کے جو والدین عائزہ قارب جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان سب کی بخشش فرما دے اے باری تعالی ہم سب کو مدینہ کی حاضری نصیب فرما دیں بیت اللہ کا تواف نصیب فرما دیں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطوب علینا یا مولانا انکا انتا التواب الرحیم ما صل اللہ تعالی علا خیر خلقی محمد وآلہی صحابی اجمعین برحمد اللہ الرحمن